بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسل وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الفتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَا کَلْ قَوْفَر صدق اللہ مولانا وصدق رسولہن نبی القریب ناظرین آپ کا مذبان منور صدیق حضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں عظمت رمضان رمضان مبارکی خصوصی پرانسپیشن خوبصورت آج کی ہماری مہمان ماشاءاللہ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ملک عظیم کی معروف شخصیات میں ان کا شمار ہے میری مراد واجب القدر جناب محمد شراز احمد بودرا صاحب وجہ سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں احلن سالن مرحبا آپ کے عمرہ تشریف فرمائے حافظ القرآن ہیں اور نقیبے بے بدل ہیں میری مراد جناب حافظ مجاہد چشتی سے حالی صاحب تشریف فرمائے خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنی دوسری جانب دیکھوں تو معروف سانا خان فیصل آباد کی سرزمین کے میری مراد جناب حیدر علی قادر چشتی صاحب خوش آمدید آپ کے عمرہ منزود ہیں معروف سانا خاندید رسول جناب محمد منزور احمد قادر صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک کی جملہ شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں کلام محبت سے آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں اسی شیر سے آغاز کرتے ہیں اور اس سلسلہ بھی چلتا رہے گا وہ کہنے والے بڑے خوبصورت انداز میں پنجابی کا جملہ کہتے ہیں کہ محبت والوں کے لئے یہ محبت والا پیغام ہے کہا کہ صبح ہندہ روے گا شام ہندہ روے گا سونے تے درود تے سلام ہندہ روے گا سونے تے درود تے سلام ہندہ روے گا نوے نوے شائر تے عدیب پیدا ہونگے نوہ نوہ ناتیا کلام ہندہ روے گا اور جیڑے شک آقادی ذات اتے کر دینے اونا دا تے جینا حرام ہندہ روے گا پر ناصر انا آشکا روکیا کتے رکڑا ہے سونے دا ملاد سرحام ہندہ روے گا یہ رات ہو یا دن ہو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لئے برند کر دیا جب تک وہ باقی ہے ذات مصطفیٰ جب تک باقی ہے رب کی ذات تو مصطفیٰ کا ذکر کبھی کم ہونے والا نہیں ہے ہم اگر ذکر مصطفیٰ کریں تو ہمارا اقبال بلند ہوتا ہے رتبے اور عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ ہمیں عزت کے مقام کی سیڑھیوں پر بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا اقبال بلند ہوتا ہے ہماری عزت بلند ہوتی ہے وقار میں اور لوگوں کی چاہت اور محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے یاد رکھیے یہ صرف نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا توصل اور صدقہ ہے کہ ہمیں خیرات مر رہی ہے اور ہمارے وارے نیارے ہو رہی ہے اور میں شامل کرنا چاہوں گا کلام محبت سب سے پہلے آج کلام سمات کرتے ہیں جنابی حیدر ری قادری چیستی صاحب سے بڑھتا ہوں کلام سمات کرتے ہیں جی حیدر بھائی آج کیا پیش کریں بسم اللہ کی پجابی کا کلام شامل کرتے ہیں محمد دے غلام آداب غلام و نائی کافیے تے حاصل اے غلامی داب مقام و نائی کافیے محمد دے غلام آداب غلام و نائی کافیے تے حاصل اے غلامی داب مقام و نائی کافیے میں تسبیحور کی پڑھنی میں جپنی ہور کی مالا میں تسبیحور کی پڑھنی میں جپنی ہور کی مالا مقام و نائی کافیے مقام و نائی کافیے مقام و نائی کافیے مقام و نائی کافیے مغام و نائی کافیے مقام و نائی کافیے تاکو سر دا جا مونائی کافی محمد دے غلام آدھا غلاموں نائی کافی تُو کہہ دے یا رسول اللہ درد باقوی پڑھ دے تُو کہہ دے یا رسول اللہ درد پاکوی پڑھ دے جس سننی ہے تیرے لبتے سلاموں نائی کافی ہے محمد دے غلام آدھا غلاموں نائی کافی ہے زمان برد سکھ واللہ اسا حاکم کی کرنے زمان برد سکھ واللہ اسا حاکم کی کرنے سنہری جالیاں تلے اراموں نائی کافی ہے سنہری جالیاں تلے اراموں نائی کافی ہے محمد دے غلام آدھا غلاموں نائی کافی ہے ناظرین اکرام بڑے خوبصورت انداز کے اندر جنابِ حیدر علی ایک قادری چشتی صاحب نے کیا خوبصورت کلام کا انتخاب کیا اور کیا خوبصورت جملے آدھا کیے شاعر کی شاعری کی طرف دیکھیں تو اشار چنچن کر پیش کریں وہ پڑھنے والے کی ادائیگی کی طرف دیکھیں تو کمال کی ادائیگی انہوں نے پیش کی ہے دعا ہے کال کے کائنات یہ بارگاہ بے قسم پناہ میں قبول اور مقبول فرمائے محمد منظور احمد قادری صاحب بھی آپ کے ساتھی تشریف فرمائے جب منظوری ہوتی ہے تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے وہ کہا نگاہِ مرشد میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور جب تقدیر کا ستارہ اروج پر ہوتا ہے تب سرکار کی نات لب پر آ جاتی ہے تب حضور سے پیار کا رنگ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے میری مراج جنابِ محمد منظور احمد قادری صاحب ہے آپ سے بھی کلامِ محبت سبات کرتے ہیں جی اسلام علیکم خوبصورت کلام جیسے جنابِ حیدر علی صاحب نے پیش دیا شامل کریں بسم اللہ اے اللہ پہ اکوے یارنو 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 آج تے تھو نہیں انہیں کارے تو سجے دےوں سرے چکلے جا بخشی امت سارے اے اللہ پہ اکوے یارنو ہر کوئی تے نو اے لب دا پہرے دا سب نو تیریان لوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ دے وے کھالی کسی نو موڑا جے منہ نہ نہ میں تیرا واسطہ لوگ کی کہن گئے ہیں میں یاریں تو سجے دےوں سرے چکلے تو سجے دےوں سرے چکلے اج میزانے تے آپ کھلو جا کہن دا یارنو اللہ جس دا چاہ میں بارا کرے دے نیکیاں والا پللا تُو مرے زیاں کرے سونے آن تُو مرے زیاں کرے سونے آن مدینے والے آن تُو مرے زیاں کرے سونے آن پللا ہولا رکھے یا بارے تُو سجے دےوں سرے چکلے جا بخشی امت سارے یہ اللہ پے اکوے یارنو کل بھی حاکم تُو سے ڈھولا اج بھی حاکم تُو اے کل بھی حریش ہے تُو ونڈی سی اج بھی کاسم تُو اے اے تیرے نالو ود سونے آن اے تیرے نالو ود سونے آن تُو مرے زیاں کرے تُو سجے دےوں سرے چکلے جا بخشی امت سارے یہ اللہ پے اکوے یارنو جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑا ہی احسن اور خوبصورت انداز تھا اور بڑے ہی خوبصورت سادہ سے جس تو کہتی نہیں کہ سادہ زبان کے وہ الفاظ جو حقیقت کے موتیوں میں پروے گئے ہوں انہی الفاظ کو ہمارے سامن کی محبتوں کی ساماتوں کے حوالے پیش کرے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اور حضرتِ جبریلِ امین حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ کائنات میں جتنے درخت ہیں میں ہر درخت کے پتے کو گن سکتا ہوں سمندر میں جتنی ریت ہے ہر ریت کے ذرے کو گن سکتا ہوں آسمان کے جو تارے ہیں میں ہر تارے کی گنتی کر سکتا ہوں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جبریل کوئی ایسا کام بھی ہے جو تُس سے ہوتا نہیں ہے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کا امت ہی آپ کی ذات پر درود پڑتا ہے ربِ کائنات کی اتنی رحمت برساتا ہے تو رحمت مجھ سے گنی نہیں جاتی ہے ناظرین اکرام اس روایت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ چیز واضح نظر آئے گی کہ کوئی ایسا کلکولیٹر ایجاد نہیں ہوا جو کائنات کے درختوں کی گنتی کر سکے اور پھر ان کے پتوں کی گنتی کر سکے اور سمندر میں ریت اور ریت کے ذروں کی گنتی ناممکن ہے آسمان کے تارے اور تاروں کی گنتی ناممکن ہے حضرت جبریل ان چیزوں سے واقف ہیں کہ تعداد تاروں کی کتنی ہے سمندر میں ریت کے ذروں کی کتنی تعداد ہے اور سب سے بڑھ کر دنیا میں کائنات میں درخت کتنی ہیں اور درختوں کے پتے کتنی ہیں حضرت جبریل جانتے ہیں ایک چیز نہیں جب درود پڑھتا ہے کوئی شخص کوئی امتی حضور کی ذات پر تو وہ رحمت کتنی برستی ہے وہ گنی لگی جاتی ہے اللہ ہم سب کوئی درود شریف رمضان چیز میں اس کی برکت زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ درود اور قرآن پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے میں یہاں پر بڑھنا چاہوں گا لکیبے بے بدل ہیں اور ما شاء اللہ یہ نکابت کا جو شعبہ ہوتا ہے یہ ایک طرح کا محفل کا حسن ہوتا ہے یعنی ہم دیکھیں تو محفل کا جو مین حسن ہوتا ہے اس کو نکیبے محفل کہا جاتا ہے سٹیج سیکٹری سٹیج کا مطلب سٹیج کو سنبھالنے والا وہ فرد فرد مومن فرد واحد جو سٹیج کے نظم و ضبط کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور پھر حضور کی بارگاہ میں عقیدت کو پھول پیش کرتا ہے وہ حضرات کو نکیب کہا جاتا ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں میرے لئے بھی عزاز کی بات ہے سامین سماد کریں گے دل ہبا گو باغ ہوگا آفیز مجاہد چشتی سیالی صاحب تشریف فرما ہے خوش آمدید کہتے ہیں کلام بھی سماد کریں گے اظہار بھی ہوگا سلام علیکم آپ صاحب کیا حال ہے سب سے پہلے خوش آمدید آپ کو آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں کیا پیش کرنا چاہیں گے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ میں چندہ شاہد پیش کرنا چاہوں گا دعا ہے اللہ پاک قبول منظور فرمائے بڑی محبت آپ کی اللہ پاک آپ تھی محبتوں کو سلامت رکھے اور مالکم الملک دن دنیا دن رات کی ترقی عطا فرمائے اللہ پاک مزید آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے محبت سے آقا کریم کی بارکاہ میں درود و سلام کا نظرانہ کی دت پیش کی جئی گیا ہے ایک مرتبہ جھوم کے دین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہیک المنیری لقد نویر القمر لا یمکن الثناء کا مہکان حق ہو بعد از خدا بدرگتوی بس قصہ مختصر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بولند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بولند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی قابل احترام ہیں لوگ سب کو میں مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد چونکہ اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں کرامی قدر حضرات حیدر بھائی نے بہت کمال انداز عادری پی دے کر حضور کے سناخان آقا کریم کی بارکا میں حاضری لگواتے ہیں تو شاعر کہتا ہے یہ کوئی تعجب نہیں یا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کلام پڑھتے ہیں ان کی زبان ہے انہوں نے تو کلام پڑھنا ہی ہے میرے آقا کا کلام تو انہوں نے بھی پڑھا جن کی زبان نہیں بس میں ایک اشارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا اور دعا لینا چاہوں گا بڑے محبت کے ساتھ بھائی محمد منفر علی قادری صاحب عالمی ایوار گیافتہ آپ تشریف فرما ہے کہ تعجب کیا اگر شاعر سخن برنات پڑھتے ہیں تعجب کیا تعجب کیا اگر شاعر سخن برنات پڑھتے ہیں کہ میرے آقا کی ذات وہ کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نات پڑھتے ہیں تعجب کیا اگر شاعر سخن برنات پڑھتے ہیں کہ میرے آقا کی ذات وہ کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نات پڑھتے ہیں اور یہاں پر یہاں پر کچھ لوگوں کو نات سے تکلیف ہوتی ہے وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نات پڑھتے ہیں تعجب کیا اگر شاعر سخن برنات پڑھتے ہیں کہ میرے آقا کی ذات وہ کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نات پڑتے ہیں اور یہاں پر کچھ لوگوں کو نات سے تکلیف ہوتی ہے وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نات پڑتے ہیں اور ہماری آواز دربارے رسالت تک پہنچ جائے ہماری آواز دربارے رسالت تک پہنچ جائے جب ہی تو ہم درود پاک پڑھ کے نہ ہوتا پڑھ ہماری آواز دربارے رسالت تک پہنچ جائے جب ہی تو ہم درود پاک پڑھ کے نات پڑھتے ہیں درود پاک پڑھ کے نات پڑھتے ہیں چونکہ پنجابی کا ایک جملہ ہے کہ جدوں طوفان للکارے سفینے چو جواب آوے جدوں طوفان للکارے جدوں طوفان للکارے جدوں طوفان للکارے سفینے چو جواب آوے میاکھا یا رسول اللہ تے سینے چو جواب آوے چونکہ دکھ ہبا میں دکھ ہیاں تے زور کیتا ہویا ہے اسامی علاج اکہور کیتا ہویا ہے منبر بھائی علاج سنانا جاتا ہوں کہ دکھ ہبا میں دکھ ہیاں تے زور کیتا ہویا ہے اسامی علاج اکہور کیتا ہویا ہے یا رسول یا رسول یا رسول کہنے آئے اسا سنی آئے اسلا سٹور کیتا ہویا ہے جدو طوفان للکارے سفینے چو جواب آوے میں آکھا یا رسول اللہ بس آکر یہ اشار پیش کرنا چاہوں گا محبت سے کہہ دیجئے گزرہ سبحانہ کہ جہاں میرے محمد کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے پہلے آپ نے بات کی تھی منظور بھائی کہ اگر حضور کی نظر کرم ہو تو سبھی بات بنتی ہے جہاں میرے محمد کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جہاں میرے محمد کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے اور گواہ مسجد نبوی کی درو دیوار اگر سنو لوگو اگر شانوں پر نواسہ ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے اگر شانوں پر نواسہ ہو شانوں پر نواسہ ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے ارے گواہ مسجد نبوی کی درو دیوار سنو لوگو اگر شانوں پر نواسہ ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے اور خدا کی قسم غار سور پر جا کر خدا کی قسم غار سور پر جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر گواہ مسجد نبوی کی درو دیوار سنو لوگو اگر شانوں پر نواسہ ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ غار سور پر جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے لا پاک ہماری عاظری کو قبول و منظور فرمائے مزاک اللہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت انداز ہے حافظ مجاہد چشتی شاہر نے مجاہدانہ انداز کے اندر بڑی محبت کا اظہار کیا رنگ چشتی بھی نظر آیا سیالوی کی رنگت بھی نظر آ رہی تھی اور حافظ القرآن ہے ماشاء اللہ ان کے سینے میں جو قرآن ہیں اس کے صدقے سے ہمیں بھی قرآن سے محبت عطا فرمائے میں بڑھنا چاہوں گا محمد شیراز عحمد بودلہ صاحب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ بات ضروری نہیں کہ یہاں پر تشریف فرما ہے تو اس لیے جو میں بات کر رہا ہوں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی فن دے رکھا ہے لیکن شیراز بودلہ بودلہ بائی ایسا سخن رکھتے ہیں کہ جب یہ پڑھتے ہیں ان کی آواز کا جادو ایسا ہے اگر آنکھیں بند کر کے محسوس کیا جائے اور سماد دل کے کانوں سے کی جائے تو یقینا جو یہ جملے ادا کریں بندہ اس مقام کی سیر کر رہا ہوں یہ بات جو میں نے کی ہے اس کی تصدیق آپ کمرٹس میں بھی کریں گے جو لائیو آباب سن رہے ہیں وہ ضرور کمرٹس میں کریں گے یقینا جب یہ پڑھتے ہیں ان کی آواز کی تاثیر اتنی ہیں اور اللہ نے ان کو سخن ایسا دے رکھا ہے ان کے انداز میں محبت ایسی ہے کہ ہر دل یہی چاہتا ہے کہ بار بار اس کی آواز کو سماد کیا جائے سنا جائے دل میں سہمایا جائے کانوں کو راحت پہنچائی جائے میری مراد محمد شیراز عزمت بودرہ صاحب کلام پیش کریں جی خوبصورت کہ دل چیر جائے اور بات مدینہ کی ہو سفر ادھر کا ہو جائے محمد شیراز عزمت بودرہ پائی پائی ہیں گناہ گار چھڑائیں چھڑوا سکدائیں ساری عمر جو کی تے اسہا عمل برے ساڑے نیک لکھوائیں لکھوا سکدائیں تے خلیل جائے پروانے نوں جدا چاوے کو لے بلا سکدائیں تے خلیل جائے پروانے نوں جدا چاوے کو لے بلا سکدائیں تے با والے آگل تیرے ہوتے مکڑی ہیں تے با والے آگل تیرے ہوتے مکڑی ہیں نبیاں بھی ہونے لے ساڑی خدا تے خلیل جائے پروانے نوں جائے پروانے تے خلیل جائے پروانے نوں جائے پروانے نرو رب نے بھی کیتا تیلو کل مختارے تیرے حوصلے تیمائیا موجے سلوٹنی تیبا والے آگلے تیرے حوصلے تیمائی اویس دے بلال والی مولائک لیر دے سد کا نواز سے آدھا سب لوں تو خیر دے اصا والی بیڑی ساٹھی کھا دے بھی نہ ڈوبنی تیبا والے آگلے تیرے حوصلے تیمائی تیرے حوصلے تیرے حوصلے تیرے حوصلے تیبا والے آگلے تیرے حوصلے تیرے حوصلے تیرے حوصلے تیرے حوصلے تیرے حوصلے رب فرمایا سنب سر یو تا چالے جو بھی منواب لائی اوہ منواب لائی تیرے حوصلے تیرے حوصلے تیرے حوصلے جناب محمد شراز احمد بودلہ صاحب آدری پیش کر رہے تھے میں یہاں پر یہی جملہ کہوں گا تیرے حوصلے تیرے حوصلے آدری